ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج میں آپ کی ساتھ بہت ہی زبردست سی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جو کہیں ٹوٹیوں کو صاف کرنے کے متعلق یا ٹیپس کے متعلق ویورز ہماری ٹیپس جو ہیں یوز کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے پانی وغیرہ کے داگ لگنے سے خراب ہو جاتی ہیں ان کے اوپر ہارٹ قسم کے داگ جم جاتے ہیں جو پانی کے چکنائی کے ہوتے ہیں اور ان کو صاف کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک زبردستہ کلینر بنائیں گے جو بلکل سستہ ہے اور آپ اس کو گھر میں ہی ٹرائے کر سکتی ہیں ہم نے لینے ہیں دو لیمنز اگر آپ کے پاس لیمن بڑے ہوں تو آپ ایک کا استعمال کر سکتی ہیں ہم نے لیمن کو کاٹ لینا ہے اور ان کا جوس نکال لینا ہے ویورز لیمن آپ کو معلوم ہے کہ داگ دھبوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے یہ زنگ کے داگوں کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے اس کے علاوہ چکنائی وغیرہ کو صاف کرنے میں بھی بہترین ہے ہم نے دو لیمنز کا رس نکال لینا ہے ہمیں یہ کلینر بنانے کے لیے اتنا سا لیمن کا رس کافی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے بیکنگ سوڈا ویورز بیکنگ سوڈا کے جتنے فائدے ہیں وہ آپ سبی کو معلوم ہے یہ کھانے پینے سے لے کر صفائی سترائی میں اور داگ دھبوں کو صاف کرنے کے لیے بہت بہترین ہے اور یہ بہت سستا ہے آپ اس کو گھر میں ضرور رکھا کریں یہ بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے ہم نے یہ ایک مکسچر سا بنا لینا ہے اس کو اگر آپ نے زیادہ ٹوٹیاں صاف کرنے ہیں تو آپ زیادہ سارا مکسچر بھی بنا سکتی ہیں ہمارے لیے ایک ٹیپ کو صاف کرنے کے لیے اتنا مکسچر کافی ہے اب ہم ایک سپونج لیں گے جس کے ایک سائیڈ پہ سکراب ہو سکرابر ہو سکرابر والے سپونج سے ہم اس سلوشن کو اپنی ٹوٹی کے اوپر لگائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو رکھ دیں گے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹوٹی کے اوپر اپلائی کر لینا ہے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو اس کے داگ جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ سپونج کی مدد سے تین سے چار منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی داگ دبے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اتنا شروع ہو جائیں گے جو سخت قسم کے داگ ہیں یہ بھی اتر جائیں گے آپ اینٹ پہ دیکھیں کہ ٹیپ بلکل صاف ہو جائے گی ہمیں کوئی بھی مہنگا کلینر وغیرہ یا ہارپک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہارپک جو ہے وہ سٹیل کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے تو لوہے کی چیزوں کے اوپر ہارپک استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر پلاسٹک کی ٹیپس ہیں تو ان کے اوپر آپ ہارپک کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ہارپک سے اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہیں لیکن یہ بہت ہی سستی جو ہے وہ ٹرک ہے آپ اس کو گھر میں بنائیں اور اچھے طریقے سے اپنے جو بھی لوہے وغیرہ کی چیزیں ہیں سٹیل وغیرہ کی چیزیں ان کو صاف کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک رگڑ لیا ہے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیجئے گا رگڑنے کے بعد جب آپ دس پندرہ منٹ چھوڑ دیں گے تو یہ تھوڑے بہت جو داگ رہ گئے ہیں یہ خود ہی صاف ہو جائیں گے یہ اس کے اوپر گرین داگ ہے یہ آپ اینڈ پہ دیکھیں گے جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ خود ہی اتر گیا ہے آپ نے بھی اس کو دس سے پندرہ منٹ لازمی چھوڑنا ہے اب ہم لیں گے سرکا جو وائٹ وینگر ہوتا ہے چار ٹیبل سپون ہم سرکا لیں گے اور اس کو بھی اسی سپنج کے ساتھ جس کے اوپر یہ لیمن اور سوڈا لگا ہوئے اسی کے ساتھ ہم دوبارہ سے ٹیپ کے اوپر سکراب کریں گے ویورز سرکا بھی آپ کو پتا ہے کہ چکنائی وغیرہ کو صاف کرنے میں اور اس کے علاوہ چمک پیدا کرنے میں بہت افیکٹیو ہوتا ہے جب ہم سرکے کو اس کے اوپر رگڑیں گے تو ہماری ٹیپ بلکل نیو جیسی ہو جائے گی اس کے اندر چمک آئے گی اور جو سکریچز وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ نے سرکے کو بھی ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے رگڑنا ہے تاکہ جو تھوڑے بہت اس کے اوپر داگ رہے گئے ہیں وہ صاف ہو جائیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ٹیپ کتنے اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہے جو اس کے اوپر زنگ اور گرین داگ تھے وہ بھی اتر چکے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے رگڑ لیا صرف ہم نے اس کو سادہ پانی کے ساتھ دھو لینا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیپ جب بلکل صاف ستری ہو گئی ہے اور ہمیں کوئی بھی مہنگی چیزیں یوز کرنے کے ضرورت نہیں پڑی ویورز آپ بھی اس ٹپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ دیکھیں جتنے داگ تھے بلکل صاف ہو چکے ہیں ویورز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ